ہیلو فرنڈز میرا نام ڈاکٹر ادنان امام میں ایک کنسلٹنٹ فیزیشن اینڈ ڈیابٹولوجسٹ ہوں پٹنا بیہار آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ڈیابیٹیز ریورسل کے بارے میں آج کل کافی پروگرامز چل رہے ہیں آن لائن ہاو ٹو ریورس یور ڈیابیٹیز تو آخر کیا یہ سچ ہے کیا ہم واقعی میں ڈیابیٹیز ریورس کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب میں اس ویڈیو میں آج دینے والا ہوں سب سے پہلی چیز ڈیابیٹیز لوگ ریورس کرنا کیوں چاہتے ہیں ڈیابیٹیز لوگ اس لئے ریورس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیابیٹس جو زندگی بر کھانی پڑ جاتی ہے وہ نہ کھائیں یا انسلین اگر لے رہے ہیں تو ہماری انسلین گھڑ جائیں ہم ٹیابیٹس پہ آ جائیں یا پھر بینہ کسی دوائی کے بس اپنا اسٹیٹس لائف سٹائل کو چینج کر کے اگر وہ ڈیابیٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں کسی ویے میں دوائیوں سے بھی بچ جائیں گے اور انسلین سے بھی بچ جائیں گے اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے ہی ان کو کافی آرام ہو جائے گا دوسرا کوششن یہ ہے کیا سبھی لوگ اپنی ڈیابیٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جاننا ہوگا کہ ڈیابیٹیز دو ٹائپ کی ہوتی ہے جو میں میرے پیچھلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں پہلی ٹائپ 1 ڈیابیٹیز اور دوسری ٹائپ 2 ڈیابیٹیز ٹائپ 1 ڈیابیٹیز کو فرنڈز ہم ریورس نہیں کر سکتے ٹائپ 2 ڈیابیٹیز yes is reversible لیکن اب تیسرا کوششن یہ آتا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی ڈیابیٹیز کو ریورس کر سکے دیکھیں بہت سارے آن لائن پروگرام سے ایسا کیجئے ویسا کیجئے ہم آپ کو ڈیابیٹیز سے چھٹکارہ دلا دیں گے اپنی ڈیابیٹیز کو آپ خود چھٹکارہ دلا سکتے ہیں نہ کی کوئی پروگرام کوئی بھی پروگرام آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے موٹیویٹ کر سکتا ہے لیکن وہ فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے جو بیسک فالو کرنے کی چیز ہے وہ پھر بھی لوگ فالو نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ڈیابیٹیز ریورس ہو جائے تو i think it's not possible آپ کو ضرور اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اور اس چیز کے لیے قدم اٹھانا ہوگا تب ہی آپ اپنی ڈیابیٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں اب ڈیابیٹیز ریورس کرنے کے لیے کیا کیا چینجز آپ کو اپنے لیے کرنا ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہے پہلا چینج ہے آپ کا لائف سٹائل جس میں آپ کے آ جاتے ہیں ڈائیٹ اور ایکسرسائز مطلب کہ آپ کو ایک اچھی ڈائیٹ لینی ہوگی ڈیابیٹیز کی حساب سے جو آپ کے ڈائیٹیشن آپ کے فیزیشن آپ کے انڈوکرین لوجسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پر ڈیک ریکارمنٹ کے حساب سے آپ کی ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے دوسرا کہ آپ اچھا ایکسرسائز کریں جو کی ریکمینڈڈ ہے جس طریقے سے کرنا ہے جو کی میں نے پیچھلے ویڈیوز میں برس وک کے بارے میں بتایا ہے اگر اس کے بارے میں جاننا چاہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں ڈائیٹ اور ایکسرسائز کے بعد تیسرا آتا ہے کہ آپ کی ڈائیپٹیز کتنی پرانی ہے اگر آپ کی ڈائیپٹیز ریسنٹلی ڈائیگنوزد ہے تو اس کو ریورس کرنا تھوڑا زیادہ آسان ہے اور اس کے لئے کئی پروز بھی ہے لیکن اگر ڈائیپٹیز آپ کو کافی سالوں سے ہیں تو اس کو ریورس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ چاہے تو اپنے منوبل کو اور اپنے اندر کے پاور کو اگر ویل پاور کو امپروف کر کے رکھیں گے اور ڈائیٹ اور ایکسرسائز اچھے سے کریں گے تو آپ اس کو بھی ریورس کر سکتے ہیں ان ریئر کیسز اور چوتھا ہے آپ کا وزن جو آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ کی حیبٹس جو آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہوگا ڈائیپٹیز ریورسل کے لئے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو الکوہل کنزمشن کم کرنی ہوگی بند کرنی ہوگی سموکنگ یا کسی بھی پرکار کے ٹبیکو پرڈیکٹس کو بند کرنا ہوگا تو آپ اپنے ڈائیپٹیز کو بہت آسانی سے اور کچھ مہینوں میں ریورس کر پائیں گے اب آخر یہ ہوتا کیسے ہے اس کا میں ایک چھوٹا سا کونسپٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کوئی بھی چیز آپ کے اگر باڈی میں بن رہی ہے نا فرنڈ تو اگر آپ کو اس کو اپنے باڈی سے ہٹانا ہے فار ایکسٹرا گلوکوز جو آپ کے باڈی میں ہے تو یا تو آپ کو اس کے اپنے باڈی میں کم ڈالنا ہوگا مطلب آپ کو کنزمشن کم کم کرنا ہوگا یا تو پھر آپ کا ایکسکریشن جس کا باڈی سے نکالنا زیادہ ہوگا یا پھر اس کو کنزیوم آپ کا باڈی کر لے وہ کرنا ہوگا تو نکالنے کی جہاں تک بات ہے باڈی سے وہ تو دوائیوں کے بینہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہاں دو چیز آپ جو لے رہے ہیں اگر کنزمشن آپ کا صحیح ہے جس میں کاربو ہائیڈیٹس کم ہیں پروٹین زیادہ ہیں ایسے اگر آپ ڈائیٹ لیتے ہیں تو آپ ریورسل کے نزدیک رہیں گے اور دوسرا ایکسرسائز ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو بلیٹ کا گلوکوز ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے کنزیوم ہونے سے کیا ہے کہ آپ کا جو بلیٹ شگر لیول سے وہ کم ہو جاتا ہے تو دائیٹ سی بات ہے اس لئے ہم ایکسرسائز کرنا بولتے ہیں لیکن ہاں کئی بار لوگ ایسا بھی بولتے ہیں ہم جھاڑو کرتے ہیں پوچھا ہمارتے ہیں اتنا سریڑی چڑھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں لیکن دائٹ آل کنڈیشنز وہ آپ سٹریس میں کرتے ہیں ریلیکس ہو کر نہیں کرتے ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہوتی جس کو ریلیکس مائنڈ سے کیا جاتا ہے تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا میرے بیچک ٹپز دیا ہے ڈائپٹیز کے ڈائٹ کے بارے میں جو میرے ویڈیوز میں ہیں آپ میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اگلی ویڈیو کے لیے میں کچھ اور اچھی ٹاپک بنانے کی کوشش کروں گا till then thank you جائے ہند